چند دن پہلے ایک صاحب مجھے کال کیے اور اس وقت ہی خیر خیریہ سلام دعا کرنے کے بعد اس وقت بتائے کہ جانا منان بھی مجھے کچھ امونٹ کی ضرورت ہے تو اس وقت ہی میں اپنا سیچوشن ایس ایس کیا اور اس وقت ہی ان کو بتائے کہ یہ چیز مجھ سے جانا بھی پوسیبل نہیں ہے تو اس وقت ہی بلے کہ نہیں آپ دیکھیں کچھ کوشش کر رہے ہیں برحال وہ اپنا سیچوشن بتایا اور کوئی جانا وہ سیچوشن کو ایموشنل بھی کیے بتائے کہ جانا آپ کسی بھی طریقے سے یہ چیز کو جانا آرینج کریں تو میں بتائے کہ دیکھیں یہ چیز پوسیبل نہیں ہے اور میں ابھی جانا نہیں کر سکتا برحال پھر ہی دو در کے باتوں ہوئے اور فینلس کو فون رکھنے سے پہلے وہ بتائے کہ کیا میں اب آپ کو میرا ایکاؤنڈ نمبر شنڈ کر دوں یعنی ان سپائٹ آف ان کو جانا بتانے کے بعد ملٹیپل ٹائمز کہ یہ چیز میں سے پوسیبل نہیں ہے فائنلی وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی کہ شیلے سینڈ میر ایکاؤنڈ نمبر تو میں ان کو پھر آلٹیمیٹلی بتائے کہ نہیں بھئی یہ چیز پوسیبل نہیں ہے اور سوچے ہماری باتوں پر جانا ختم ہو گئی تو اس چیزے میں ایک اہم چیز آپ کو جانا بتانا چاہ رہا ہوں وہی کہ کئی اوقات لائف میں ایسے سیچویشنز آتے ہیں جہاں پر ہم کو نو بولنا رہتا ہے جہاں پر ہم کو نہیں جانا کہنا پڑتا ہے لیکن جسٹ بکاوز ہم سامنے والے کو تکلیف نہ ہوں اس کو ناراض نہ کریں وہ چیز سوچ کر ہم آپ پر جانا یس کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جانا we pay the price بعد میں جانا پھر افسوس اور ریگرٹ جانا رہتا ہے پڑٹ اٹس ٹو لیٹ سب سے فنڈیمنٹلی اگر میں بات بتاتے چلوں کہ اٹھ دی آؤٹسٹ لوگوں کو یا دوسروں کو ہلپ کرنا ایک بہت اچھی چیز ہے لیکن سم ٹائمز ایسا سیچویشن آ جاتا ہے کہ آپ کی وہ پوزیشن نہیں ہوتی یعنی you cannot please everybody every time you don't have to be a people pleaser do your best within your limits and capacity لیکن اس کے بعد جانا آپ جب اس کو exceed کر دیتے ہیں آپ جب limits crossed کرنا شروع کرتے ہیں تو you are doing it at the expense of your family and relatives اس سے جو ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے جو خریبی رشیدار ہیں آپ کی جو spouse ہے جو بچے ہیں ان کے حقوق جونا مار کھا جاتے ہیں تو there has to be a limit there has to be a boundary جونا جہاں پر آپ لوگوں کو support یا help جونا کر سکتے ہیں and everybody knows their boundary best آپ اپنی boundary جونا best جانتے ہیں I don't need to say about that تو once you know about that and now somebody calls you یا کوئی اگر آپ سے جونا کچھ ایسی چیز request کر رہا جو آپ نہیں کر سکتے جس کے لئے آپ کے پاس time نہیں ہیں resources نہیں ہیں تو پہلی چیز اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ ان سے جانتے ہیں تھوڑا time buy کر لیجائے اگر at the outset you can tell him اچھے انداث میں تو well and good but otherwise if you're 50-50 کو جانتے ہیں یہ چیز میں کروں یا نہ کروں یا اور انہ doubt you know take some time انہوں کو کہیں I'll get back to you in a day or two ان سے جانتے ہیں آپ وقت لیجائے لیجائے کیونکہ instead of telling on the face کہ جانتے ہیں or maybe you'll regret it later so that is step number one buy some time and after some time agar still you feel کہ it's not possible then very politely in a very respectful way appreciating them کہ بھین آپ اس چیز کے لئے اس کام کے لئے مجھے consider کیے but اس کے بہت جانتے ہیں میں possible نہیں ہیں مجھ سے whatever is the reason you don't even need to say the reason if you can well and good but if you don't also no issues لیکن agar possible نہیں ہیں so be very soft but still firm کہ جانتے ہیں it's not possible یہ ہے میرے سے جانتے ہیں possible نہیں ہیں many times I get calls from people کہ جانتے ہیں آپ کو کوئی speaking program ہے وہاں پر آپ کو تخریر کرنا ہے اور sometimes the distances are very far اور جانتے ہیں میں پاس کوئی ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے کبھی میں وقت لے لیتا ہوں اور کہتا ہے give me some time I'll get back to you میں واتس اپ بغرہ پر ریپلائی کر دیتا ہوں کبھی ان کو it's more easier to say you know through whatsapp or message sometimes than to say directly on face یا بعض اخت پھر میں ان کو time بتا دیں گے وجزا کلا آپ مجھے چیز کے لئے consider کیے that is really good of you but یہ میرے سے بھی possible نہیں ہے so you can say in a very polite way کہ یہ چیز آپ سے possible نہیں ہے اور ایک چیز جو اس میں ہو سکتی ہے وہ کہ اگر آپ کے کوئی close یعنی close circle میں اگر جس سے جو آپ کو request کر رہا ہے جو آپ کے جائیں گے تو وہ نوبت شاید آئی ہی نہیں وہ یہ کہ once you're going to get in something really engaging اور جس میں آپ کو time نہیں ملنے والا ہے تو you can pre-inform them کہ یہ particular timing سے میں available نہیں رہوں گا تو because of that یعنی وہ آپ کو شاید approach ہی نہ کریں اور نوب بلنے کی نوبت ہی نہیں آئے so you can even avoid those situations where you might have to say no ایک ایسا situation جہاں پر آپ کو no کبھی نہیں کہنا ہے never say no and that is whenever your parents say anything to you جہاں پر آپ کے والدین آپ کو کچھ بات کہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو no بلکل نہیں کہنا ہے unless اگر کوئی ایسی بات بولے جو دین کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات ہو آپ کو بلکل پیرنٹس کو نہیں کہنا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو سبسکرائب کریے بیل بٹن دبائیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کو شیئر کریے